جو آیتِ قریمہ میں نے تلاوت کی ہے میں اس آیتِ قریمہ کو دوبارہ پڑھ رہا میرے ساتھ تمام احباب اس آیتِ قریمہ کے الفاظ اپنی زبان کو حرکت دیکھ کر تلاوت کریں تاکہ آیت کے ایک ایک لفظ کا نور دلوں کو میسر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاں دوا سے پڑی انما ولیوکم اللہ ورسول والذین آمنون الذین یقیمون الصلاة ویبتون الزکاة اب اسی آیت پہ خطاب کرنا ہے اس لئے آپ کو بڑھائی ہے کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے الفاظ یاد رہیں گے اللہ پاک نے یوں بات ارشاد فرمائی حرفِ حصر کے ساتھ آیت کا آغاز ہوا فرمائیں بے شک تمہارا مددگار بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست اللہ اور اس کا رسول ہیں والذین اور وہ لوگ بھی آمنون جو ایمان لائے کون سے ایمان والے اب ان ایمان والوں میں سے بھی کچھ بھی تخصیص کر دی فرمائیں وہ ایمان والے جن کے اندر دین خوبیاں پائیں جائیں نمبر ایک یقیمون الصلاة وہ نماز قائم کرتے ہیں وَيُعْتُونَ الزَّقَاط اور فریضہِ زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ الرَّاقِعُونَ اور اللہ کے حضور آجزی سے جھکنے والے ہیں یہ تین اوصاف جن میں پائے جائیں فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں صبح اللہ ایک لفظ آیتِ کریمہ میں بیان ہوا ہے لفظِ ولی نسبتیں اس کی تین ہو گئیں فرمایا اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ایمان والے بھی ولی جن کے اندر یہ تین خوبیاں پائیں جائیں عام طور پر لفظِ ولی کا معنی یہ کیا جاتا ہے دوست یا مانا کیا جاتا ہے مددگار اللہ کے مددگار ہونے میں کسی کو شک ہے اللہ کے رسول کے مددگار ہونے میں کسی کو شک ہے تیشری بات فرمائی کہ ایمان والے بھی ولی ہیں ایمان والے بھی یعنی وہ بھی مددگاہ ہے یہ اس کا عام ایک معنی کیا جاتا ہے جیسے لفظِ ولی کی اور بھی بے شمار معنی ہے مثلاً اس کا معنی نگہبان بھی ہے لفظِ ولی کا معنی وارث بھی ہے لفظِ ولی کا معنی محافظ بھی ہے آپ سنتے ہوں گے جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے والے جو بھی ہو علامہ صاحب ایمان صاحب بیر صاحب جو بھی وہ پبلک کی طرف مو کر کے پوچھتے ہیں پہلی صف میں کھڑے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مید کے ولی وارث کی طرف سے اجازت ہے تو وہاں پر یہ نفسِ ولی بولا جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مید کے وراثا کی طرف سے اجازت ہے ولی کا معنی وارث ہے اسی طرح جب نکاح خان نکاح بڑھاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ دلہن کا ولی کون ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلہن کس کی کفالت میں ہے تو اس کا معنی کفیل بھی ہے لفظِ ولی کا معنی کفیل بھی ہے اسی طرح آپ جملہ سنتے ہوں گے ولی اہد سنتے ہیں نا ولی اہد اس کا معنی ہے آہد کا حاکم وقت کا بادشاہ اس کا یہ بھی معنی ہے ایک بڑا خاص معروف معنی ہے جو ہر صاحبِ ذوق اور صاحبِ کفیت کی زمان پہ ہوتا ہے وہ ہے مشکل کشاہ کیا؟ مشکل کشاہ اب آپ دیکھنے ہیں میں نے گنے دو نہیں ہیں تقریبا یہ کوئی ساتھ آٹھ معنی ہو گئے ہیں چھے ساتھ آٹھ معنی ہو گئے ہیں لفظ ایک ہے اور معنی بے شمار ہو گئے ایسے لفظ کو تفصیل کی زبان میں کہتے ہیں کسیر المعانی لفظ لفظ ایک اور معانی کسیر جب ایک ہی لفظ کے بہت سرے معانی ہو جائیں اس وقت پہ قرآن پاک کو پڑھنے والا کس معنی کا انتخاب کریں کیا جو جی میں آئے انتخاب کر لے اس پر پھر علمان ایک اصول لکھا ہے جب ایک ہی لفظ کے بے شمار معانی ہو جائیں تو پھر اس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول پڑھتے ہیں کہ وہ آیت کب ادھری ہے کیا پڑھتے ہیں شانِ نزول جب شانِ نزول پڑھیں گے ضرور اس کے شانِ نزول میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا وہ واقعہ بتائے گا کہ آیت کیوں آئی کیا ضرورت تھی جس کے پیشے نظر اس آیت کو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کی زینت بنایا جب وہ واقعہ پڑھتے ہیں اس واقعہ کا جو نفسِ مضمون ہوتا ہے وہ خود بخود اس لفظ کا معنی متین کر دیتا ہے اب آئیں اسی اصول کو مد نزول رکھتے ہوئی اس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول پڑھتے ہیں اگر تو کسی آج کی مفسر کی تفسیر سے پڑھا تو ایک انسانی نیچر ہے کہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ اس کو اچھے نہیں لگتی یہ ایک انسانی نیچر ہے جیسے کہتے نہیں ہیں دور کے ڈھول سوہانے لگتے ہیں تو قریب کی چیز جتنی مرضی خوبصورت ہو اس بندے کو اچھے نہیں لگتی اس صدی کو چھوڑتے ہیں دوسری صدی کو بھی تیسری کو بھی دس صدیاں پہلے ایک تفسیر لکھی گئی جس کا نام ہے احکام القرآن اس کے رائٹر ہیں امام ابو بک الجساس انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی یہ وہ زمانہ ہے جو حضور الاسلام کے زمانہ مبارک قریب قریب کہا ہے انہوں نے اپنی تفسیر کی اندر ایک چپٹر بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے آمالِ یسیرہ یعنی وہ آمال اگر نمازی سے نماز میں سرزد ہو جائیں تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا انہیں بے شمار لکھیں یہ کام اگر نمازی نماز میں کر دے نماز نہیں ٹوٹتی یہ کر دے نہیں ٹوٹتی یہ کر دے نہیں ٹوٹتی بہت سارے لکھیں وہ سارے آمال لکھ کا دلیل ایک حدیث مبارکہ دی ہے کہ ان سارے آمال سے نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا دلیل اس کی یہ حدیث ہے وہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں مسجد میں ہم سارے بیٹھے تھے صحابہ اکرام کسی علمی مسئلے پر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کی علمی ڈسکشن کے دوران مسجد میں مولا علی شیر خدا داخل ہوئے آپ نے مسجد میں آ کر نماز کی نیت سے رب کے حضور کھڑے ہو گئے جو بھی نماز تھی وقتی نماز تھی یا کوئی نفر نماز تھی جو بھی تھی مگر نماز کی حالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے آپ کی نماز کے دوران ایک اور شخص مسجد میں آیا وہ وضع قطع سے معلوم ہو رہا تھا کہ بندہ غریب ہے کوئی مسکین آپ کے ساتھ ہی آگے کھڑا ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ رب کے حضور کچھ اپنی حاجات پیش کر رہا ہے اس نے یوں اللہ کی بارگاہ میں وہ گویا ہوگا وہ عرض کرتا ہے مولا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے میں حاجت مند ہوں میری حاجت روائی کر رہا ہوں میں مشکل میں ہوں میری مشکل کو شائع کر رہا ہوں یہ وہ بار بار یہ لفظ بولتا رہا تھوڑی دیر بار یہ بات کر کے تو مسجد سے نکلنے لگا کہتا ہے باری طرح دیر بہت ہو گئی نہ کھانا ملا یعنی بات دعا کیے ہوئے بہت دیر ہو گئی نہ کھانا ملا نہ حاجت روائی ہوئی نہ مشکل کو شائع ہوئی تو میں مایوس ہی جا رہا ہوں جو ہی وہ مولا علی کے پاس سے گزرنے لگا آپ نے نماز کی حالت میں اپنا دائیں ہاتھ اس کے آگے کر دی آپ کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں میں سے کسی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی قیمتی نگینہ اس میں جڑا ہوگا ہے بس ہاتھ آگے کیا اب کرینہ حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ انگوٹھی اتار لو جا کے بازار بیچ کی اپنی ضرورتیں پوری کرو یہ کہا نہیں ہے کرینہ حال کرینہ حال کا مطلب یہ ہے یہ میرے سامنے جگ پڑا ہوا ہے میں جگ اٹھا کے ایسے کروں تو جو بندہ بھی لے گا جگ وہ باہر جا کے اس میں پانی بھر کے لائے گا کیا خیال ہے وہ سالن لائے گا بولو پانی لائے گا میں نے تو نہیں اسے کہا کہ پانی لاؤ گی اسے خود پتا ہے یعنی وہ حالت جگ دینا اور اس کا پکڑنا میرا جگ دینا یہ حالت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جگ میں پانی چاہیے اس کو کہتے ہیں کرینہ حال تو کرینہ حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ منگتے سائل مایوس نہ جا انگوٹھی اتار لیں اور بازار جا کے بیچ کر اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اس نے انگوٹھی اتار لی اور چلا گیا اس کا کام ہو گیا مگر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال چھوڑ گیا کہ ایسا کرنے سے علی کی نماز کی صحت پہ کوئی اثر پڑا ہے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوالات پیدا ہو گئے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں مولا علی کی جب نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا تو صحابہ اکرام اٹھ کے آپ کے قریب آگئے پوچھتے ہیں علی یہ آج کیا کیا اپنے نماز میں ہمیں ہم یہ بتائیں نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتے ہیں تو کسی صحابی نے کہا کہ بھئی حضور بھی گھر میں خود موجود ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اب سب صحابہ حضور کے دریقدس میں چلے گئے عرض کی گئی حضور اسلام باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ شرارت نہ کریں اسی جگہ رکھیں جیدہ پہلے تھا تو جب عرض کی گئی حضور اسلام باہر تشریف لائے صحابہ اکرام نے پھر وہ سارا مسئلہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ آج یہ 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 ہوا اب آ بتائیں علی کی نماز ہوئی ہے یا نہیں قبل اس کے کہ حضور کچھ بولتے ہیں آسمان سے جبریل سورة المائدہ کی آیت نمبر پچپنڈ نے کر حاضر ہو رہا ہے یہ اس آیت کریمہ کا شان رضور ہے اور آنکہ ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں بے شک تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے اور تمہارا ولی وہ ایمان والے بھی ہیں جو حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں زکاہ دیتے ہیں آجزی کے ساتھ اللہ کی حضور جھگے رہتے ہیں جوں ہی اس آیت کریمہ کو صحابہ نے سنا وہ خوش ہوگئے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے یہ اس کا سارا شان نزول ہے ہم نے اس شان نزول کو بیان اس لیے کیا کہ لفظ ولی کا معنی متین ہو جائے کہ لفظ ولی کا معنی کیا ہے واقعہ آپ نے پڑھ لیا سن لیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے مولا میری حاجت روائی کر مولا میری مشکل کو شائع کر اس کی مشکل کو شائع ہو گئے پتہ یہ چلا لفظ ولی کا معنی متین ہو گیا ولی اس کو کہتے جو مشکل میں مبتلا بندے کی مشکل کو شائع کرتا جو مشکل میں مبتلا بندے کی کیا کرتا مشکل کو شائع اب آپ اس کو مولا علی کی مناسب سے دیکھیں مولا علی کی مناسب سے آیت جب ادھر آئی تو اس لفظ ولی کا انسانوں میں سے ایمان والوں میں سے شب سے پیدا مشدار گون بنا شب سے پیدا مشدار جو حالت نماز میں اس وقت مسجد میں کھڑا تھا وہ مولا علی شیر خدا کی ذات وہ مشکل کو شاہ بن گئے وہ نے کیا بن گئے مشکل کو شاہ یہ جو لفظ ہے مولا علی کی مناسبت سے ذہن قبول نہ کرے یا میدہ دھوہ مارنا شروع کر دے ساتھ پھر انٹی بائٹ ہوتی ہے نا یہ حدیث سنیں بڑی مشہور حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شاہ اس دنیا میں کسی بندے کی ایک مشکل دور کرے رب روز قیام سو مشکل اس کی دور کرے گا یہ جو مشکل دور کرنا میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں علامہ صاحب کر سکتے آپ سارے کر سکتے جو جو شخص کسی مسلمان بائی کی مشکل دور کرے گا وہ مشکل کشاہ آئے جب میری باری آئے تو میں بڑا خوش ہو جاؤ کہ حیالہ علی جبارے میں علی اس آئیت کریمہ کا سب سے پیدا مصد آگئے روح زمین پا اس آئیت کے اُٹھتے وقت جس شخص نے کسی کی مشکل کو شائع کی وہ حسنین کے بابا علی کی ذات ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کوئی یہ شخص کہہ دے جان دیو جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے انہیں کیسے پتا چلا ہے کہ سائل آگیا ہم نے پوچھا کیوں دلیل یہ دی کہ ہم نے تو ایک واقعہ پڑھا آئے کہ جنگ میں تیر لگا تھا پنڈلی میں مولا علی کو بہت گہرہ چلا گیا جو ہی کھینچتے تھے درد ہوتا تو بالاخر فیصلہ ہو گا گئے رہنے دیا گیا جب آپ نماز میں پہنچے تو کسی نے آگے بڑھ کے بڑے آرام سے نکال دیا بعد ازان جب سلام بھیرا تو پوچھا وہ تیر کدھر گیا ہے تو بتانے والوں نے بتایا ہم نے نکال دیا ہوتا ہے اس کا احساس بھی نہیں مطرز یہ اعتراض کر رہا ہے جن کو تیر کے نکلنے کی خبر نہیں ہوئی ان کو سائل کے آنے کی خبر کیسے ہوئی یہ مطرز اعتراض کرتا ہے بڑا ساتھا سوال بڑا ساتھا جواب بتائیں جب وہ سائل یہ دعا کر رہا تھا کہ مولا میری مشکل کو شاہی کر مولا میری حاجت روائی کر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں گئی یا نہیں انہو ہو السمی البسی ہر شیع کی ہر جاندار کی ہر بے جان کی سنتا رب بھی ہے تو بتائیں اس کی دعا اس کی بارگاہ میں گئی یا نہیں بولیں گئی پھر بتائیں دعا اللہ کی بارگاہ میں گئی یا نہیں جب دعا اللہ کی بارگاہ میں گئی علی اس وقت کہاں کھڑے تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تھے اور یاد رکھیں اللہ خود فیزیکلی نہیں آتا زمین پہ کسی کی مدد کرنے فیزیکلی نہیں آتا یہ جملہ ہر مسلق بولتا ہے اللہ مصبببل اسباب ہے اللہ مصبببل اسباب ہے وہ کوئی نہ کوئی شباب مبیدہ کرتا وہ شخص جو مشکل میں مبتلا تھا مسئیبت میں مبتلا تھا اس شخص کی مشکل دور کرنے کا شباب جو اللہ کی بارگاہ سے بنا وہ مولا علی کی ذات ہے مشکل کشا مولا علی لفظ ولی کا معنی متجن ہو گیا کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی کیا کرتا ہے مشکل کو شائع کرتا ہے